موسیقی کہا انگریجہ نے شملہ بسایا پپے نے بسایا چیل جس کے مائلہ ماں تین سو تے بد تیمیاں مورا مانگو پوندیاں پھر اگرے دیاں پائل بس دارو پینے گا لگ گیا پتندر نو پٹھا بیل بائیسی نے اس کا سارا کم کر دیا فائل پھر بچے رول گیا شملہ بچے رول گیا چیل ساسی کال دوستو باتان پواد گیاں بھئی پھر لے کے حاجنیں تھرے درواجے پر پٹیالا ریاست گیاں باتان دھرنو میں پیشلی بری سنائیاں دیاں پٹیالی آلے راجے مہاراجہ پا پندر سنگ کیاں جس نے پٹیالا بھی پوپا کہکا یاد کراں اس کی باتان سناویں گے تین سو رانیاں جس کے تخت پر رہے گرے دیاں بھئی تین سو اور جس کے مائلہ کے وچے دوان جرمنی داسنے ایک بہت کمال کی کتاب لکھی ہے مہاراجہ مہاراجہ اس میں جڑی عیش پرستی کا ذکر کرے گیا کمال ہے بھی بندے کی آقل دنگ ہو جا بھی اس جمانے کے وچے اہجا مہاراجہ بھی تا جڑا روج پنجاب پنجاب ہجار پے کی کھڑا کھا جی دا اور جڑا کرکٹ کا بڑا شدائی تا بہت بڑا فلسفر بھی تا ترمکہ سینس کا جس کے مائلہ کے وچے بھارلے دیس ساتھے دنیا بھارتے بڑے بڑے بچاروان فلسفرہ کرتے ہیں تا رمپور سائنس پر بچارواندرہ کرے کریں تے وہ راجیگیاں باتا ہوں اپا اندر سنگھ تھا جس نے بھئی بھائی کان سنگھ ناببہ کا مہان کوس چھپوائیا اس جمانے کے بچ وہ جہا ہزار پی ما چھپوائے بندے کیا انیسو تی کے بچ اور اسی نے بھئی رمینگٹن کمپنی تے پنجابی کا ٹائپ ریٹر بنوائیا تا پہ اندر سنگھ نے خاصیتیں بھی بڑیاں کمال تھی ہیں اس کیاں پر اپنی چیز خاصیت کر کے سب تے ود مشہور رہا اور تا اپنے حرم کیاں رانیاں کر کے تیمی تو اکے کار مپن ڈکڑکا دے ہیڈلی اپر آ جا گا فٹ میڑی جائی بھی مارے کر آیا ہے جب ہوا گی اُتھا تین سو پھر ریتیاں سو کمال تا جی پٹے آلے آلے راجی پہ اندر سنگھ کا ایتا بہد تھی ساراں تے ود بھی اینیاں رانیاں اگر کس طرح جاری بھر ایک بات ہور بھی عام بندے تھا بچارے کیا گرہاں اکتیوی نے روٹی نہیں پوری ہندی سارا نکام مکرہاں کوئی دیاڑی پر جاریا کر کے کھرچے نہیں پوری ہندے نیڑے کے داخلے ہیں اوپے نگڑا کس اس نیڑے سکول کے پیس پر نہیں تھی ایش پرستی تھی اندرجیاں کے لیے جاری تھی اور دنیا کی سبتے مہنگی شراب سبتے سونیاں تیمیاں اس کے تخت کے مالکتیاں اتھا بیٹھے تاو اس نے کوئی چنتہ نہیں دیسی بھئی سو آج بھئی اپنے در سنگھ کیاں باتتاں ہوئیں گیاں باتتاں پواد کیاں کے بیچ اپنے در سنگھ کی ایک ہور بات بھی ابھی راجبری کے گیل اس کا بڑا نگڑا ریستہ رہا کیونکہ جڑا اپنے راجبری لنک کے یہ اندر پہلا تو راجبری گوئے تا شہر تا ہی بنیاں راجبری لنک کے او جائے گرے تا چیل اور راستے میں جڑا پنجاگرالا باگ جتا ہے وہ حریانے ماں آگے جڑا امبان کا ملہ لگاو تھا سال بعد اور بھی جڑا اس ٹائم کی یہ دینے مہاراج اپا پہ اندر سنگھنا کی گرمیاں کے بچے تو چیل جائے گرے تا پنجاگر باگ میں بھی گڑا دے گرے اتھے بھی راگ رنگ کی امبائی فلا جڑے کریں گے سو راگ رنگ سنگیت کا بہت کلاکار بندہ تھا سو آج جوسی کیا سنامیں گے تھا نو باتاں جتا ہے بھئی پتہ نہیں بینا بھی رہے ہیں دیکھنیاں چڑھ دیا رہی ہیں دن رات پر آتاں جتا ہے لڈوں گا نہیں پتہ نہیں کنے طرح کے دنیا کے میں کے کھانے غلط پر یہاں رہے کریں دیا پر آتاں سو آج پائی مہاراج اپا پندر سنگھ کی گیل اپا دیکھیں گے شیملار چیل آتا ہے آتا ہے موسیقی 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 یہ کہ نانے باستہ کافی ہے مہاراجہ پہ پہ اندر سنگھ ہو رہے بھئی دعوتہ دائے گرے تھا جو انہیں رنگین ہوئے گرے دی ہیں جنہ کی مسال دنیا مکتے بھی ملنی مشکل ہے انہ دعوتہ ہمیں حصہ لینے باستہ ہے مہاراجہ اپنے من پسندگیاں تینی ہیں دو جا تین نجدے ہیں گے پر اس سے ایک دوست اور اپنے پروار کے کس من چاہجیاں نو بلائے گرے تھا گرمیاں گے دنہ میں اس طلاعوں نو میڑے گی نہر تے پانی گرم پر لے جائے تھا اور جے پانی گرم ہوئے گرے تھا اس میں بڑی بڑیاں برپگیاں سلنا سٹ دے گرے تھے جس گر پانی بہت تھنڈا ہو جیتا کہا بھئی تینیار بندے اہلکار برپگیاں تیردیاں سلیاں کے اوپر بسکی کے گلاس تھام پھڑ کے پہے پہے ادھر ادھر تیردے رہے گرے تھے تیمیاں بھئی بہت ایک کمال کے اطرف اللہ کے لبریج ہوئے گرے تھیا جس کر کے طلاعوں کا پانی جڑا بڑا ہی سگندت ہو جیتا سو بھئی پنجاز سٹ تیمیاں مہین پاردر شیطرہ کی سوٹ پاک ہے برپگیاں سلنیاں پر تیردیاں اور شراب برطاریاں ہوئے گرے تھیا اہجہ نجارہ پیش کرے گرے تھیا کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جیتا کئی بار اہجیاں دابطاں رات رات پر چلے گرے تھیا کچھ مرد اور تاں تلاما نعرے ہوئے گرے تھے اور کوس جڑے ہیں گاؤنے اور نچنے میں لگے گرے گرے تھے عام طور پر اہجیاں محفلہ سکھر گرمی کے ٹائم جہاں برسطہ میں ہوئے گرے تھیا سنجدے لے گئے سویر ہون تک کھانا لگا تا اور برطایا جاندہ رہے تھا یہ عام طرح کا کھانا نہیں ہوئے گرے سکو اس میں بہتے پکھ چمکاو اور سوادی کھانے شامر ہوئے تھے جس میں بہتے قیمتی شراب ہوئے گرے تھی اس ٹائم مرد نوکران افسار خوجی پیرے دارانو ایک قہور خاص کار کے بچے رکھیا جائے گرے تھا جب محل تے جمعی لیدہ تھا انہیں گل سمپارکارنے کا ایک کو سادن ٹیلی فون جہاں ایک خوبیا راستہ ہوئے گرے تھا جس کی گیل سنیحہ پیج جائے گرے تھا انہا راستہ کی راکھی اسسی سال گی مرٹا پچکے صفایہ داریاں لے بجر کرے گرے تھے مہاراجینین لوڑاں ڈیوٹی افسارہ تک پچانتے رہ گئے تھے انہا مہارانیاں اور ہور تیمیاں کے کاراں محل کے اندر تک جائے گرے تھیا جہاں کے افسرہ اور پروار کے ہور جیئے کی کاراں مخدرباد جیئے کے باہر کھڑیاں رہے گرے تھیا سو بھئی کسے بدیشی مہمان میں میں فلاما کا دیکھتا ہی بلائے جائے گرے تھا سو کیا باتتا ہوتی ہے جی لیلہ پا بنوائی جی لیلہ ہوئی تھی بارکویاں سلیاں دارو تینی بندے ارتیمیاں اپا تھا اکیمشہ دیمہ سو سال پہلے ہی چلے گیا تھا نئی رسطہ بھئی آہیں یاد کرنا پٹھے آڑے ہیں کو پہ کرکا موسیقی 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 موسیقا 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 اندر سنگھ جتھا فلاسفی بدانت راجنی تھی ارسلائی عیسائی اسلام ہندو سکھ بدھ ہر ہور ترمہ کے بارے میں جڑا ہے گا بڑا ماہرتہ اُتھے او جڑا ہے گا کام بگیان کا بھی بہت بڑا ماہرتہ دوان جرمنی راست لکھا بھی فلاسف اور بگیانی کبھی تا آرمی کا گو سیاستگان محل میں مل بیٹھے گرے تھے انہاں دنہاں پرونہ کر سدہ ہی پر رہے گرے تھے اور کئی پرونہیں تو سال سال یا استے بھی زیادہ ٹائم کٹ کر جائے گرے تھے کوئی بھی پرونہ مہاراجے کی اگیا تھے بھی نہ راستہ نیمت نہیں جا سکیتا اور یہ اگیا کئی بار کئی مہینے نہیں ملے گرے تھی محل کے بھی جتا آرم فلاسفی راجنی تھی اور پرکان فرنسان چل دیاں رہے گرے تھی ہیں اور اس میں بڑے بڑے بدوان بچاربان حصہ لے گرے تھے جنہاں میں ایک مہاراجہ بھی آپ ہوئے گرے تھا اس ٹائمہ بھئی فلاسفران جو سیاں کبھیاں کا محل کے بچ بہت مانتان کرے جائے گرے تھا اور کبھیاں نوں لے کانوں سبتے بہت سرپرستی ملے گرے تھی دوان جرمنی داز کہا بھی پنجاب کا پرسید کبھی جس نے ایک بتا ہوا گیا کہیں کتاب ہاں لکھیاں ایک اور پٹے گارے میں آیا اور اس نے مندسیہ بھی اس کا ہاتھ بڑا تنگ ہے اور مہاراجہ نے کس مدد چاہاں کہاں میں ترنت مہاراجہ نے دسیہ اور کبھی نبرا لے گیا کبھی اپنے گجارے باستہ ہے بس تین سو کرو بیچاہے تھا اور کہے تھا بھی اس کے بعد اس کی کتاب ہاں شاپ جائیں گے اور اس کے پیسے ملے لگ جائیں گے جس کے لئے اس کے لئے گجارہ چل دے گا جب مہاراجہ نے سنو کچھ سے ابھی کیا چاہا تا اس نے تین سو روپے کہا تا مہاراجہ نے سنو کے اپنے پریوی پرس سرکارنل گردیال سنگھ ٹھلونو ترنتی کارڈر لکھایا جس کے مطابق کبھی نو پوری عمر پر باستہ اکہ ہجار پر مہنہ مل دے رہیں گے سو اینا دیالو کھلو دیلا بیدہ مہاراجہ اپنے درسنگھ بھی کبھی یہاں لے کا باستہ ہے اور بھی کئی مسادلہ جب سنے بہت ساریاں جڑیاں یونیورسٹی ہیں اور سکھہ سنستامان دلکول کا ادام دیا پندت مدن مہن والویہ پر کے مہنے لیٹر جذبی کتے بنارس یونیورسٹی ہیں اور اور بیدہ کا دارہ باستہ ہے بینتی کرنا میں تھا پنجاہ ہجار روپے کا چیک لے کر جائے گئے دوستو انہ دینامہ جتے لگ پاک سو سال پہلا پنجاہ ہجار روپے سامجھ دے بھی آج جگہ پنجاہ کروڑ روپے ہو گیا جس طرح پہلا دستہ مہاراجہ سیکس کا بھی بہت بڑا ماہر تھا اس واسطہ دنیا پر ارتے جڑا ہے گا سائنس کے مہرانوں اپنے ماہر میں بلندہ رہے گئے تھا اور اس کے ماہر میں جڑا ہے گا دنیا پر ایک پرسید ڈاکٹرانوں نوکری دیئی تھی انہمہ دیکھ کا نو تھا کرنل فوکس اور دوسرا تھا کرنل ہیج جڑا بھی کنگ اڈوارڈ میڈیکل کا لاہور کا پرنسیبل ہوئی تھا اس طرح فرانس کے ڈاکٹر بھی تھے ڈاکٹر جوسف جسے پاس سائنس کیاں بہت بڑی ہیں ڈگری تھی ہیں اور بھی جڑا ہے گاورے بہت لمحے سمی تک نوکری کر دے رہے اس طرح ایک ہو ڈاکٹر بلونڈل وہ بھی بہت بڑا ماہر تھا سنیں دوڑے ڈاکٹر پہ محل کے بچے لیندے کئی سا نوکرییں کر دے رہے اس طرح حاصل پتال کے چار ڈاکٹر جرمن نہ سے لگے تھے حاصل پتال کا پتھالوجی محکمہ کا چارج ایک بڑے ہی ماہر ڈاکٹر کے پاس تھا جس کی مدد باستہ یورپ کے سکھلائی پرافت پارتی ڈاکٹر تھے اس طرح دلی کے مشہور بید بھی اکثر محلوں میں بلائی جائے کریں تھے لنگ بگیان کے اوپر بچار بٹاندرہ کردہ رہے تھا پھر اندر سنگھ دبان جرمنی دا سکھ ہور بید کا جگر کریا جس کا نوٹا نبینہ صاحب اس نے وکھاں تے دکھائی نہیں دے تھا پر اوکے وال نوج دیکھ کے بماری ٹوڑ دے کرے تھا اس کی محارت دیکھ کے اجوی ڈاکٹر ہے اجوکیل ڈاکٹر تھے موما انگڑاں پا لے گنے تھے بماری بارے جڑا ٹھیک پچھان کرنے کر کے اس نے بہت پرسدی کھٹی جو کی راجے کے محل کیاں کستیمیاں جڑیاں اور کسے بندے نے اپنی نوج نہیں دکھائے کرے دیاں پھر اس کا پھا یلاجو نبینہ کرے کرے تھا اور جڑا مریج ہوئے تھی جنانی اس کے گھٹنوں تاگہ وان کے اس کے کامرے تے بھی گھج دور بجا گا بیٹھ جیتا اور تاگے نو جڑا کن کے لائے ایک ایسی بماری بجلے کرے تھا سو اس طرح بھی بہت کمال تھی اس بندے کی اکھانتے بانجا ہونے کے باوجود بھی تھے سو اس طرح بھی پندر سنگھ کے محل ماں پھر سارے ڈاکٹر جڑے ہیں گئے ہیں امریکہ کے یورپ کے فرانس کے اس طرح ہندو مسلم بید حکیم سارے کا جرہ ہے گا بچار بٹندرہ مہراجے کے چلدہ رہے گئے تھا انہ سارے ڈاکٹرہ کی روش بھی ایک میٹی میں ایک خاص کامرے کے بھی چھوئے گئے دی جتھا بچار بٹندرہ کرنے کے بعد پھر سارے محل کے بھی چلے جائیں تھے اور راجے کی ہیں جڑی پندر سنگھ کیا تن سو رانیاں تھی ہیں انہوں کا پورا ملاجہ کر کے واپس آئیں تھے عام طور پر دورہ ہوئے گئے دو تی تن گھنٹے کے بھی ختم ہوئے گئے تھا پھر اپنیاں رپورٹنہ تیار کر کے لے گئے گئے تھے جڑیاں پھر رپورٹنہ مہاراجہ پندر سنگھ کے سامنے کان فرانس جتھا ہوئے گئے دو تیار کرنے کی راجے پھر اندر سنگھ کے سامنے پیش کریں جائے گئے تھے سو بھی اینیاں رانیاں تھی ہیں انہوں کے نو کا رپورٹ تیار کرنے بڑی اوکھی تھی سو انہوں نے انہوں کے نو آگے گئے پینٹی بنائی ہو دیتا ہے اے بی سی ڈی اے اڑے نو اکپس بی اڑے اس طرح سو سارے بھی خوبی حدہ ستہ بھی مننے جاہے تھا اور ڈاکٹرانو بھی نو رپورٹانو کبھیا رکھنے کی حدیتنا تھی ہیں اب اندر سنگھ کا حکم تا بھی میرے اور نیجی ڈاکٹران تے بھی نو رپورٹان کسے نو بھی دخائیاں نہیں جا سکتی ہیں سو بھئی جد مہاراجی نو پتا لگے تھا رپورٹ تے بھی پھلانی مہارانی تندرست نہیں ہے تا مہاراجی اس کے پاس جا کے اس نو ہر طرح آرام چین دہے تھا اس کی سید کا خاص کیا رکے تھا اس طرح جڑی بمار رانی ہوئی تھی خوش ہوئی تھی بھی راجہ اس کا حال جال پچھن آیا رات نو پھر پپ اندر سنگھ جد اپنی رانی انگل بیٹھے تھا اتنا بیت تھا لکھے جا ہا تو جرمی داس نے لکھیا بھی بہت ایک قیمتی شراب اور اپنے مالک گل پی کے بہت خوش ہوئی تھی ہیں کیا بات سو بھیک باتا ہے اس جمانے کے بچ پپ اندر سنگھ نے تیویاں نو برابرہ کر دے جی آپ دارو پی بیتا تھا انہوں نے پلا بیتا اجگل کئی بندے دارو پی جہاں آپ جنہوں کی کارالی کہہ میں ہی پیک گلاناں کو ہاں دے پہلے گل تو کہے نہیں سکتی جی کہہ دے تھا بندے گوڑی مار دیں گے دارو پینا ہاں کسر بندیاں گئی ہیں کھا تینیاں گئی ہیں خیر جی ادھر بھئی مہاراجے کی عمر کہا پنجا کے نیڑے ہو چلی تھی اور لگا تار بلاسی جیوان پر اگریا تھا تین سو رانیاں جڑیاں راجے کیاں رکھی بھی تھی ہیں انہوں کے بچے چھتی بڑا ہندہ جا رہا تھا اور پھر اس تاپنی جڑی شریعت کا طاقت نو کیم کرنے باستا ہے راجہ بہت پراتن کام اور تیج دوانیاں کھاندہ رہا صبح جی تھا تین سو رانیاں رہی تھی ہیں سمجھ لو بھی ایک بہت بڑا پنڈے تھا اس ٹائم بنے ہوا اندر جڑا راجے کا محل تھا سونا دنہ کے بچ چیرے اور جسم کی سندردہ بنانے باستا ہے محل میں خاصتے آن دیا جائے گرے کام محل کی چار دواری کے اندر رہے جے سلون کھل گئے تھے جنا ماں محلہ کی دیکھ رہے کے بچ بال بنائے جائے گرے تھے دیسی اور بدیسی جوری اور ریسمی کپڑے کے باری قیمتی گینے اتم جری کے کپڑے فرانس اور بنارس کیاں ساڑیاں محل میں بڑی گنتی میں لے گائے گرے ہیں ہرونہ نو محل میں کام کر دیاں تیمی اپنی مرجی کے انشار چون لے گرے تھیاں بپاریاں کی طرف سے دس سے مل آخری ہوئے گرے تھے مہاراجہ اس کا کوئی فکر نہیں کرے جا پکنے مل کے کپڑے لے ہیں اس طرح بھئی گڑے بپاری تھے اور کروڑا ربیاں مہاراجہ کے سر پر بھئے کمائے گرے تھے محل کی چار دواری کے اندر بھئی بڑی گنتی میں سرو کے دراغست پھل پودے تھے گلاو چمبیلی ٹیولپ گلداؤ دی لڑے باتاورنو سگندت کر دے رہے تھے پا آرت کی ایش شرط پر پور رازتاں نی لکھنا ہو تے مگایا گیا تر فراسنسی آگربتیاں اور تاں دے کامریاں مجھ بارتیاں جان دیس ہیں جنہ دی محک اتھے جان والے لوکاں تے نشا تاری کردن دیسی سچ مجھ بھئی اور نجارہ دیکھنے لہا ہوئے تھا جدہ تھی قیمتی پشاکاں پائیں ہیرے جواہر تانگل سجیاں فراسنسی سی کھشبوان کے بچے لپٹیاں تین سو تیمیاں پنے نماز ماتے نکڑے کریں دیاں مہراجانوں نے مشکرییاں کردہ چول مول کردہ پٹے آلے کے موتی محل کے بھئی چنتا موکتا کھلے باتاورنالی یاشی کی مثال دوان جرمن ایداز کہا دنیا کے کسے ہو تخت پر نہیں مل دی بھئی جا دیکھیا گیا ابھی مہاراجہ بڑا ہندہ جا رہیا تب بھئی مہاراجہ پر جوانی لیانے واسطہ ہے بہت طاقتور جڑا ہے گا کھراک پوسٹک پوجن ٹی کے لائے جائے گنے سے اسنوں چڑے گا دماغ اور ہور جڑیاں بھوٹیاں کھانے واسطہ ہے دائی جائے گنے گیا یہ ہے جی کھراک ہوئے تھے جس کا دو دنہ کا خرچہ مجھوہ ہجار رپی ہوئے تھا سو بھئی یہ ہے جا کمال تھا تو پھر اندر سنگھ کا جس نے اس جوانے کے بچ جڑا کلا کا بیدیا کا فلاسٹی کا تھا اور انہی جڑا ہے گا ساری زندگیوں کام بھگیان کا بدیارتی بنے رہا اہو بھئی اس نے گڑا مکی گڑھنی دیا پانی لانا تا بھی بیچ گیا آئے گا نیانے روٹی لنی ہے پیسہ بادو تھا انگریجیاں کا رسطہ داری بنائی بھی تھی نہ خاترہ دا کوئی سرطے نیک انڈا ہاتھ تھی بھرے لنڈاو کام ہویا بتا سو بھئی ساری زندگی اس نے بڑے کیسے کامی جائے کے ہی لندہ رہا جندگی کے ہاں اس بادو میں اس کی بہادری آپ بھی دارو پیندہ رہا اور تیمینوں پلاندہ رہا اجگل لگے بندیاں نو پھیندر سکتے سابسکھنا چاہیدہ موسیقی دوستو جس طرح میں پہلا دستیاں بھی جڑا پھیندر سنگھ تھا آپ بھی بہت کابل بندہ تھا پر سیکس اور شراب دو چیزیاں نے جڑا ہے گا سامجھے لوگی تباہی مچائی اس کی زندگی کے بیچ اس نے جڑے اپنے بجیر رکھے ہوئے تھے بڑے ہی کابل بندے رکھے ہوئے تھے اس ٹائم سردار کے ایم پانی کر جڑا اجاد پارت کے بیچ چین ماں رازو ترہہ پارت کا مہاراجے کا بدیش منطری تھا پیپسو سرکار کے ساتھ کا مخ منطری کارنر رگویر سنگھ بھی پٹیالا سرکار کے کرلو مابلیا کے بجیر تھے نواب لیاکت حیات خان کئی سال پردان منطری رہے اور قانون کا محکمہ لہاواد کے کچون میں مکیل میسٹر ایم ایم رینہ کے حد تھا ماتا مہاراجہ پبندر سنگھ کا پتا مہاراجہ سر رجندر سنگھ تھائی سال کی چھوٹی عمر میں شراب زیادہ پینے کرکر ابنو پیارا ہو گیا تھا اس کرکے اس کے سلا کر اس کل کرکے بڑے ہی خبردار تھے کہ مہاراجہ جڑا ہے گا پندر سنگھ کہ تے اپنے کیودہ دیڑی عادت نہ پنا لگے اس کی دیکھ پاڑ ایک انگریج ماسٹر نے کری تھارہ سال کی عمر میں اسنو ہی دور سکھ ماسٹر پناڑا لگ پے اور وہ بڑا ہی روشن دماغ تھا بھئی جا تو بڑا ہویا تھا درباریاں اسنو شراب اور پینیاں کا سواد دکھانا چکھا چاہیا پر مہاراجہ نے اپنے آپنو انہیں چھڑاویاں دے دور رکھیا مہاراجہ کے اجڑے صلاح کرتے مہاراجہ نے ماریاں تپاہ گیا انہوں اس بات کا فیدہ تھا کہ وہ اپنے مسئلے حل کرنا چاہے تھے اور مہاراجہ شیطی انہوں کے جاڑ کے اچھ پاس گیا دربار کے کئیں آدمی اسنو لگا تھا اور نوجوان تینیاں کا چلکارہ بخاندے رہے اور بندہ ہونے کرکے اور اس تیر کے نشاننے دے بچنا سکیا بجڑیاں تینیاں مہاراجہ کے حرمہ لیایاں جاہے کریں دیاں نئے ہندوستان کے سارے حصے ہیں اپنی خوبصورتی اور کچھی عمر کرکے چنیاں جاہے کریں دیاں جہاں پپ اندر سنگھ سرگواس ہویا تھا اس کے حرم کے بجتن سوبتی تینیاں تھی مینہ ماتے کیبل داس مہارانیاں پنجاگ لگبگل رانیاں اور باقی نکرانیاں تیاں یہ ساریاں ہر وقت مہاراجہ کی سیوہ باستہ حاجر رہے کریں دیاں انہاں وزہ دینے جا رات نو کسے سبیں گو انہاں نڑا پنا رو راجی کرسکتا سی دوان جرمنی داس نے لکھیا بھی چھوٹی عمر کیاں کڑیاں محل ملیندیاں جائے کریں اور جاتا کو جوان ہوئے کریں انہاں کی پالنا کری جائے کریں انہاں مہاراجہ کے ٹنگ ترکیاں کے سار سکھیا دائی جائے کریں محل کے بچ انہاں کی بہت دیکھ پال ہوئے کریں انہاں سیگرٹ شراب پیش کرنی کیا جائے کریں جہاں پھر وہ مہاراجہ کے ہور نکے موٹے کام کرے کریں دیاں مہاراجہ انہاں کلک چوھر مول کردہ رہ گرے تھا پہلا پہلا نے کڑیاں صرف نکرانیاں مانگو کام کریں دیاں پر جو جو مہاراجہ انہاں پسند کرے تھا ہوری ہوری انہاں کا عوضہ بادہ چلے جائے تھا اور پھر جاتا موقع آئے تھا مہارانیاں بھی بنجے کریں دیاں جاد قدی بھی مہاراجہ کے سی تیمینوں مہارانی بنائے کرے تھا کپا ہر سرکار نو اسنو مانتا دینے واسطہ لکھ دے تھا ہر سرکار اسنو مہارانی سبکار کر لیتی اگر مہارانیاں رکھلنے کے بچ بھی کئی فرک تھے مہارانیاں نو دپیر کے اور رات کا کھانا سونے کے کپاں اور پلٹاں دیا جائے گرے تھا جنہ کی گنتی لگ پر ایک سو ہوئے گرے تھی کیا بات ہے اور انہاں بدیا کے سنے کے پلاو ترکاریاں میٹ مچھیاں اور مٹھے کھانے پر اس سے جائے گرے تھے جا دکھے رانیاں نو چاندی کے پانڈیمہ کھانا پر اس سے جائے گرے تھے جنہیں گنتی پہ جا ہوئے گرے تھی دوسرییاں تیمیاں جڑیاں اچھے ہو دے لینے گیاں کوشیاں کر رہی ہیں تھی انہوں نے پتل کے پانڈیمہ کھانا ملے گرے تھا انہاں دے پانڈیمہ دیں گنتی بھی دے بد نہیں ہوئے تھی مہاراجے نو خود قیمتی پتھرانا رہی رہی جڑے سونے کے پانڈیمہ کھانا دیا جائے گرے تھا تے انہاں کی گنتی کدے بھی ڈیڑھ سو دے کٹنی ہوئے تھی کارلیوکی نو پانڈا سونے کی جگہ مرگی دے گی پتھرکا انڈا مہاراجے کلڈا ڈیڑھ سو پانڈیاں مدسو بھی ڈیڑھ سو پانڈیاں کھاندہ ہونا کمال ہے اور ادھر جڑیاں بیچاریاں آم تیمی آتیاں کہا جنو پتھرکے پانڈے کسی نو بی پانڈے ہوئے تھی کل بی رانیاں باستا ہے واجی با اگیا سنو جی تاکھتے توس بنے وہاں پٹھے آلے گا لے پوپے نے پٹھے آلے اس ریاست نو کیا بنا جا دا کیا چیز ہوئے دیتھ ہے کہا مہاراجہ مہارانیاں جا شہزادے شہزادیاں کے جنم دن کے خاص موقعیں شاندار دعوتان دیکھ رہے تھا پاؤنے تین سو جا تین سو آدمیاں کے بیٹھنے باستا ہے میج لا دیا جائے گرے تھا اس ماں سریخ ہونے آلے بندے کے بل مہاراجہ اس کے چھوکرے جوائی اور خواست پرونے ہوئے گرے تھے جد کے تیمی آلے پاس سے مہارانیاں اور محلکیاں چونمیاں تیمیاں ہوئے گرے تھے دعوت کے سمیں بھئی تالوی پارتی کھان سامنے جڑے بہرے سیوہ کرے گرے ہیں اور بڑھتایا جانے گرہ جڑا پوجنتا اور شراب تھی اس کا تو کیا ہے کہنا لا جواب ہوئے تھی بیش قیمتی کھانے کا اکتے بعد دوسرا دور ہوئے کر ہے جس ماں بڑیاں پلیٹھاں ہیں اک کے اوپر دوسری میں پرونے کی تھوڑی نو چوندے پلیٹھاں گے ٹیر لگ جائے گرے ہیں کئی بارتاں داستے بھی تک پلیٹھاں گیاں کتوراں لگ جائے گرے دیاں ملیری پلیٹھاں میں کوری کھا گیا تو بارہ اس میں نکھایا جائے تھا دعوت کے انتما نچنے گانے کا پروگرام ہوئے گرے ہیں جس ماں بھئی ریاستہ دے مگنیاں گئی ہیں ناچیاں مہاراجہ اس کے حرم اور ہور پرونے کا جگہ دل بلائے گرے دیاں اوہ بھئی اس ٹائم جڑے ہنگے ہیں پوپا ہے جے گا ناچ کر آبے تا آج کال جڑا ہے گا پنجاب ماں بیاں ہو رہے ہیں اوہی گھڑا جار ریاں جا ٹراجے بانگے موجھ رے ہواں بے ہاں نچنے گا لے آئی بیاں ہواں با خر نوٹ بار رہے ہواں میرا پیا گھرے آیا ہوراں مجی سو بھئی پوپا مار گیاں وہاں بہا پوپے بھر رہے ہیں گلی گلی ماں پوپا ہے چکی جلو پٹے کہا بھی اہجیاں دابتہ اگلی سویر تک جاری ریندی ہیں سارے شراب گل گھٹ ہو یا اندے اس طرح کئیں سال ہندا رہا یورپا کے تے ہمالیا تے نپال تے سائپرس ٹاپو تے بہت سونیاں تیمیاں محلما لیانیاں گنیاں اتی قیمتی گینے اور کپڑیں گل ساجتا چکار دیاں اہجیاں تیمیاں دنیا کے اور کسے بھی حصے مانے تھی انہ کے کپڑیں اور ٹوما انیاں سونیاں ہوئیں تیاں بینگلینڈ کیاں شہجات دیاں ہالی ووڈ کیاں اکٹران اور فرانس کے امیر کرانیں گے تیمیاں نو مات پانے تیاں دابت کے انتما مہاراجہ و سامنو خاص کرکے پسند آئیں تیمیاں کا ایک گروپ چوندندہ اور اپنے محلما چلے جاندہ واقی تیمیاں بچاری ارکھامائی سڑ دیاں رہے جاندیاں بہت تین سو تیمیاں تھیان تین سو رانیاں تھیFilصو دیاں اتی سو بھر بالت گیاں کئی مارا ہے یہیں تیمیاں مہاراجے کے پیارتے بربیاں اور کلتا رہنے کر کے خودکشی کرنے کی تمکیاں دائے گرہیں اور انہوں میں دیکھوستہ خودکشی کر کے مر بھی گئی ہیں جادہ بھی کوئی تیمیاں کلتا کی شکیت کر دی تا مہاراجہ کبر آ جاندہ عامتہ عورتے اس کے پاس جائے گرہے اور ہاتھ تنگل اس کی دل جو ہی کرے گرہے کئی تیمیاں تاہیتیاں جننو کدے مہاراجے نے اک بار بھی جندگی میں چھوکے نہیں دیکھیا دا جادہ بھی کدے بھی مہاراجہ یورپنو جائے گرہے تاکٹو کٹ اک درجن تیمیاں پنے گیر لے گے جائے گرہے پارت کی ہاتھ پار کر دیں انہماتے مہارانی رانی اور رکھے لڑا سارا پید ختم ہو جائے گرہے انہ کے بچکار کھانے پہر آوے سمان کا کوئی انتر نہ رہے گرہے پیرس اور لنڈن ماں موتی باغ مہلگیاں اور با اتنا اک پاس ہے رکھ دیاں جائے گرہے موتی باغ مہاراجے کا شاہی میلتار مہارانیاں اور ہورپنو اٹیمیاں اڈت مہلنہ کے بچک کے پچھلے پاس ہے رہے گرہے 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 کسے بہارلے بندے کا انا مہلنہ کے بھی جاناں بہت اوکھا تھا جے کوئی موتی باغ مہل کے اندر جانا چاہے تھا سنو ادمیل باغ کے بچک لنگ کے انگر رکھیاں کے کامرے اور کئی ہور حال کامرے کے بچک لنگنا پہے گرہے تھا اور بیک آدمہ پر فوجی ہوئے گرہے تھے پھر جاگے چھوٹا درواز جائے گرہے تھا جو اندر لے مہلنہ جائے تھا مہارانی کے مہلنہ کے رکھے فوجی نہیں ہوئے گرہے تھے اس چھوٹے درواز جے کے اوپر بجورگ آدمی ہوئے تھے جنہاں کسی کی مورا اسی سال تے کٹنی تھی صحیح بات ہے اسی سال لے بابے لائے ہوئے تھے خاتم ہوئے ہوئے بچہ رہے جمعی کہا وہ اس تے اگل لمبیاں گیلری ہیں تھی ہیں جنہاں کے بچنوں نکرانیاں گیل اندر سنے پہ جے جائیں گرہے تھے انہوں کامرے میں بیٹھے سیبادار تھے بینا کسے ہورنوں ملنے کی آگیا نہیں تھی مہل بڑی ساجتا جگل سجے ہوئے تھے جنہاں یورپ کا فرنیٹ چڑھ دا دوان جرمنی داز کہا ہاں بجیرہ راپس راہاں تھے کہ بھل دو جا تنہاں مہل کے اندر جانے کی آگیا تھی میرا کہا ہینا ملنے کے بچ آنا جاناں عام تا میں نو ٹیلی فون رہیں یا خاص بندے رہیں یہاں کوڑ دیتا جانتا تھا جدا میں مہل کے مخواق درباجیاں پر تناہت رکھ گیا وہ بارتا گیا اتھے پوچھ سکتا تھا جتھے سیبادار تناہت ہوندے تھے سیبادار ہماتے کوئی میرا سنے ہاں گیلری ماں کے سے برد تیمی نو پچھا دے گرے تھا جو گن نوجوان نکرانیاں پچھان دی ایس نیاز کھلے حال بھی چلے جاندی جتھے مہاراجہ اپنیاں چہتیاں سندریاں دوالے بٹھائیں کسجے چبوترے دے بیٹھا ہوندہ اجاجت ملنے دے بعد کہا منو اندر لے محل ماں جانے کی کھل ملجے گرے منو اس کھلے حال ماں مہاراجہ سمبنے لجائے جاندہ جتھے مہاراجہ عام تاورتے اپنیاں محبوب اورتاں نال شراب پی ریا ہوندہ شراب پی ریا ہوندہ شراب پی نیتی انہیں گننے گرہ اسے پینا دا بکلا ری جوڑی بھی دیتھے ماں تڑایا گیتا مہارڈا جل گننے گرہ سے پی لے کیا بتاں دیئے با جی وازی جس کسی نو بھی کہا مہاراجہ اندران کا سبتہ ملے گرے اسنو جو ہی ٹانک باتنا پی گرے گرے تھا جو ان پڑا مہاراجہ کا اپنا آدمی ہوئے گرے تھا اسنو کہی کانٹے اتھے رین اور شراب کے دور ماں شامل ہونے واسطہ کے حجائے گرے مہاراجے کی طرفتیں مان خیبل پردان منطری دو یا تین نفسران مہاراجے اس طرح جان پھر دوان جرمنی داس میں ملے گرے گا پھئی کہا مہاراجے کے خاص حکمہ گیل موتیاں جڑے سلک کے مہین پار درشی کپڑے پائے بہت ہی خوصورتہ رجیم اور تامسکراتہ بکھیر دیاں پرونے نوں پین لی شراب پیش کر دیاں پجاب بھی پشاک پائیں کچھ تیمیاں سگٹاں پیش کر دیاں اور ساڑی پا کا شراب اور پھڑ پیش کرے کر دیاں پٹے آڑے کے دروار گیاں جیموں شان اور رنگین راتتہ عرب گیاں رنگینیاں راتتہ نو بھی مات پامے دیاں کیا بات ہے تب آہی چنگی آڑے دوان جرمنی داس گھاں بھی مہاراجے اپنے محل کیاں تیمیاں پرتی اور خلو نہیں تھا وہ اپنے پرونے نوں نگل بیچرنے کی پوری کھل دہے تھا پر وہ کسی پر پرکار کا جھٹ پنا چھیڑ کھننی پرداش نہیں کرے تھا درجنا خوصورت عورتہ مہاراجے کے قدموں بشیئیں بھی ہوئے گرے دیاں کوسوس کی مٹھی چپی کر دیاں اور بکھی دردر سنہیں پچان دیاں جیڑی نوں خاص طورتے مہاراجے اس رات واسطہ اپنے واسطہ چوندہ اس نے لال سرک پاردر شیک ٹکڑی پشاک پائی ہوئے گرے نکمہ ہیرے کے لونگ اور مطیاں کے نیکلس اور بجو بند پائے ہندے اس نے دیکھ کے بکیاں کا بلڈ پریشر کٹ دا رہے گرے تھا سو بھئی پٹیالے آڑے پر اندر سنگھ کی ہیں باتتاں کیا باتتاں تھی ہیں فلوس پر بہت کمال تھا پر سیکس سار شراب نے اسنو اے جاں چندیاں بھی سیرے لگیا کھا مجمہ ہی تباہی مچ کی سو آج بھی جڑے پٹیالے جہاں بھئی پٹیالے نیسے کر کے یاد کراں بھی پوپے کے پٹیالے جا رہے ہیں سو پوپا دا رہا نہیں پٹیالا کھڑے آ بڑے پوپے آئے چلے گے جاندے رہیں گے پٹیالا شاید اس طرح ہی رہے گا جگہاں تک پٹیالا شاید پٹیالا شاید پٹیالا شاید جی پنجاب چرین پنجابی پولنی پینیاں پٹیالا شاید پٹیالا شاید پٹیالا شاید جی پھٹیالا شاید پنجابی کھا گئی ملگی تانر کل دنیا مچے عزت لینیا جے پنجاب چرہ پنجابی بولنی ہوگا ایس چیڑی لائی انہیں قربانی پنجابی کھا گئی چلکے یا ملکہ تو سراب انہیں زونی چڑ گئی ایک کمڑی ایک کاؤم بغاوت دیویں جے پنجاب چرہ پنجابی بولنی پہنی یا نیا دوں بولنی ہوگا موسیقی 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 پر رات نو اپنی من پسند مہارانی گے رات بتید کرنے باستا ہے ہر حال تماحوتل باپس آجے گرے تھا بھئیو کیا نجارہ تھا جادہ چھے پورے کوڑے علی بادشاہ کی بگی کے بیٹھ گئے پٹیالے گا پھنڈر سنگ شاہی بربدی کے بیٹھ جس پر تاک میں ہیرے جوار جڑے ہوئے تھے جا سنٹ پال گرجے گنو جاریا ہوئے گرے تھا تا ان نجارہ دیکھنے آنا ہوئے تھا بکنگم محل تے گرجے تک سارے راہ پر بھئی جڑی پیڑکٹھی ہوئے تھی اور تاڑیاں مار کے راجے کا سواگت کرے تھی مہاراج نے بادشاہ جارج پنجمے نو ملنے کی اچھا جہر کری سو اس واسطہ بھی سویری گیارہ بجے گا جڑا ہے گا سامہ پکا کرے گیا مہاراج جڑا ہے پروٹو کول تے بھی کھج گیا کیونکہ اسنو اپنا جڑا ہے گا پھر سوہج سواد پانگ ہوئے تھا اس پروٹو کول گیا چاہے ملاقات کا سامہ گیارہ بجے تھا پر مہاراج اس ٹیم تاک کپنے سونے کے کپڑے کے بچے پھر رہا تھا اس کی داڑی کھلی بھی تھی آرے ربائیتی شاہی کپڑے پانے کی تھا اور وہ اپنا تل لیٹا لے کپڑے کے بچے اجھے ٹیم کٹ رہا تھا سو اس کے تیار ہونے باستہ بھی سیوہ دار نے اس کی داڑی چٹانی بھی کنگی کر کے ڈیڑھ گھنٹہ لگنا تھا جرمنی دازگاہ بھی میرے بار بار بینٹی کرنے میں باوجود مہاراج جان پو جڑیڑا ملاقات کا سامہ لنگا رہا تھا جڑا کوئی بھی اس نے ملاقات کا سامہ یاد کرائے گرہ راجہ اس نے چٹکان دنے لگے گرہ اس دران بھئی بکنگم محل تے سنیحہ آیا بھی بادشاہ ملاقات واسطہ ہے مہاراجے کا انتجار کر رہا بادشاہ کا نجیس کتر مہاراجے کے لیٹ ہونے کرکے گسے میں اوپڑ رہا تھا اور جہے ٹائم پر بادشاہ بھی خفا ہو رہے تھا راجے کی لا پروہ ہی کرکے پر راجہ کیا کر رہے تھا پہ اندر سنگھ پہی پتندر تیار ہونے کی تھوڑ اپنیاں محبوب رانیاں بھی ملابتی جسو ترہاں دیوی ریوٹی دیوی یا روپ منت دیوی یا تاز گھیر رہا کیا بات ہے دیو روپا بھی گھیر رہا ہونا جہاں تبھی یہ نجارہ جڑا ہوگر دا خبر کس طرح کی تازتی ہے یہ ہونے چلو جی خیر کہاں بھی وہ کسے کی بات نہیں سنے تھا اور نہ ہی اپنے سٹاو کی کسے بات گنی انہیں تیان دیا محل تیار خرمہ کئی نہیں ٹیلی فون آنے کے بعد مہاراجہ تیار ہونڈا گیا اور ملاقات گیا جہاں ٹائم رکھیا تھا اس تے ڈیڑھ کنٹا لیٹا محل میں پہنچ گیا جہاں ساڑے بارہ وجہ دے جہاں محل کے باہر ہی درباجیاں کے بچے داخل ہویا لارڈ چیمبلین اور کلائب ڈیوڈی کے بچے راجے کے یوڈی کر رہے تھے اور وہ محل راجے پر بہت گصہ تھے انہیں محل راجے باستے گیل ہاتھ ملانے باستے پڑنے ہاتھ نبدا یک گیا محل راجے گیل اس کا شاہی ڈاکٹر کرنل رنینسنگ اور دوان جرمنی داستا کسے رسمی پروگرام پر ڈاکٹر کا گیل جانا بڑا گیر باستی تھا پر محل راجے نے ڈاکٹر نو اپنے گیل لجانے کی جد کری پھئی محل راجے نو بادشاہ کے نجی کامرے میں لجائے گیا جتا ہے بادشاہ گصے میں لال پیلا ہویا اس کی ڈی کر رہے تھا پر اس سے پہلا بھی بادشاہ کو اس کہندا کارنل رنینسنگ جڑا کے راجے کا ڈاکٹر تھا اس نے بادشاہ نو دسیا کہ محل راجے نو خون جم جنے کی بماری کا دورہ پہ گیا تھا کہندا اور رامہ ہی جڑا ہے گا کارباس ہو سکیتا اور ادھر محل راجے نے خود جہجہ روپ بنا لیا ڈرامہ کر لیا بھی بمار ہے چل پھر نہیں سکتا اس کرکر ڈاکٹر نے لگا تھا اور اس نے باہن کا سہارا دئی رکھیا اچانک اہجی حالت بارے سنکے بادشاہ جباتی ہو گیا اور سارا گصہ پر لگے خوبے کا حمدرد بن گیا ادھر بھئی ہیج میجیسٹینہ کہیا کہ مہاراجہ نجی طور پر طاقت کا کنہ بڑا پرسند سکر وفادار ہے اور اس نے اپنی جندگی کی بھی پرواہ نہیں کری بھی ملاقات واتہ ایڈی دور تے آنے کی کھچل کری چاہے ڈیڑھ گھنٹا لیٹ ہو گیا مہاراجہ نے کہا کہ کسی بھی ٹیم آت کے موہن جا سکے تھا پر بادشاہ نے کہا جڑی ملاقات کا مان ہے اس نے بن جانی رہنا چاہے تھا نئی بھی سب پہ تیری ہیں بھئی ستے ترنت بعد بادشاہ نے مہاراجہ نو باہتے پھڑ لیا اور آم گیل سوپے پر اپنی لبے بٹھا لیا اس نے مہارانی اور پرنس سا پیجنو بلایا اور انہوں نے مہاراجہ کی تخت کے پرتی وفاداری کی بارے میں دستیا اور اسے دوانو بھی ڈاکٹر نے کرنن نوین سنگھ نے چاہی گاندان کی حاضری ماں دلنو تاکڑا کرنے والا ٹی کا لائیا اور ٹی کا لگ دیں اپا جدے ہو گیا کیم نکڑ گے سکے سارے بہم اور آب کھانا لگیا بادشاہ گیل برےڈ پر لگیا جیم کاجی ملاکات کا بیش ہے کہ لیٹ ہو گیا ٹیم پر سمجھو بھی میں ہمیشہ نام جپدہ رہاں گا کرکہ تھاری گہنے تنے سو بھئی کیا باتتا دیا پوپے گیاں بادشاہ نو بودھو بنا دیا سو ایسے ہے دا بہت اکڑا رامی باج بندہ دا فلم بھی بڑنی چہی دی ہے جی راجیاں پر پیجڑے سمجھے گے باتشاہ جنہیں انگلینڈ دنیا جتی انہوں نے بودھو بنا نیرے بیٹھے دے بہت اکڑا رامی بیٹھے پیجڑے سمجھے گے 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 دوستو دوستو جتھے بہرہِ پپندر سنگھ نے چیل نو اپنی گرمی کی راستہ نہیں بنائیا اوٹھر دنیا ماں سب تے اچھا کرکٹ کا گرونڈ بھی چیل کے بیچے پپندر سنگھ نے بنوایا اور کرکٹ کا بہت بڑا شکین تا اور پٹیالا ریاستگی اس نے اس ٹائم کرکٹ ٹیم بنائی بھی تھی دوان جنونی داس اپنی کتاب کے بیچے بہت دلچاسپ باکے کا جکر کرا بکوار پٹیالے کے جم کھاننا کلاب کے بیچے کرکٹ کا کمانتری میچ ہویا جس میں ریاستگی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچے مقابلہ تھا ریاستگی ٹیم کی گوائی مہاراجہ پہ پندر سنگھ کر رہا تھا اور انگلینڈ کی ٹیم کا کپتان اور مشہور تیسٹ کھڑا رہی جارڈن تھا مہاراجے کی گوائی ہڑی جنہی ٹیم تھی اور انہی تاقری نہیں تھی برطانیہ کی جنہی ٹیم تھی اس میں بڑے پدیاں بلے باج اور گیند باج تے اس ٹائم پہ یہ مہاراجے کے بجیر تے سلاکار تے انہی نے ایک سکیم تیار کر کے مہاراجے نے دسیہ بھی ایک سواگتی سماگمہ کرے جا ہے جس میں دعوت دائی جائے جس میں جڑا ہے گنگلینڈ کی ٹیم کے کھڑاری اور ہور سرکاری افسر بلائے جائیں یہ دعوت بھئی کرکٹ میچ کے این ہونے کے ٹیم پر دائی گی دعوت کے ٹیم بہت بدیاں کھانا اور تیز شراب کھل کے برتائی گی دعوت اباد بھئی رنگا رنگ پرورام پرونے کے سمجھنے کڑیاں نے ناچ پیش کریا کی اور ہور سراب پندے وے کڑیاں کا مست ہوگا رنگ رڑیاں مناڑا لک پر جات تک جشن خاتم ہویا بہت انگلینڈ کے کھڑاری نشیما تو توہے میں تے انہوں نے مہاراجے کے جڑے بوڈی گار تھے نا کی دیکھ رہے کہ مکارا میں چڑھا گیا انہ کے کامرے میں بچایا گیا ادھر مہاراجے کی ٹیم میں کھڑاری ان گوبتہ دیتی بھی ایک شراب بالکل نہ پیئے تانجو اگلی سویر بھی یا بدی اٹھا انگل کھیل سکیں پھئی تڑکے تک جڑا ہے کہ جات جشن خاتم ہویا انگلینڈ کی ٹیم کے کھڑاری انہوں نے رام کرنے کا وسمانہ تھا جاتا مدان ماہ ادھرے تنہوں نے بڑی کٹیا فیلڈنگ کری اور ادھر مہاراجے کی ٹیم بڑی حشارتی اسے نے بڑے چنگے سکور بنائی یہ چلاکیڑی میچ کے پنجے دن کری گی جس کرکے مہاراجے کی ٹیم میچ جت گی برطانی اور پارتی خوارا مہاراجے کی روڑا پیا بھی مہاراجے کی ٹیم نینگ لینڈ کی ٹیم نو پشاڑا پیا ہر روز بھی جد میچ خاتم ہونا ایک بڑا کٹھلیڑا کلب کے بچ جڑ جے گرہے اور بیاننا کا پرسید سنگیت کا اور میکس گہگر کی قواہی ماں ریاستی آرکیسٹرا باججیڑی پارٹی کہلے ہو اپنے باججے بجائے کے ابھی لوگ کا مرنجن کرے گرہے جیدے سارا کس ہوئے کریا اس ٹیم مہاراجہ اور جننے بھی حاجر سننے لے ہوئے ہیں کہ تے شراب پی رہے ہوئے کریں تے ایک دن میں جیدے باججا باجج رہا تھا تھا تھوڑی جی پی لینے دے باز مہاراجے نے محسوس ہویا بھی بینڈ جڑا ٹھیک تک نہیں باجج رہا اور اٹھے آر اس نے جڑی بینڈ پارٹی دی اس کا جڑا ہے کہ اسنو ڈریکشن دینی شروع کرتی سو بینڈ کے پر اٹھائی آدمی اس کی آگے کا پالن کرکے اس کے پیچھے چڑھنے لگ بے مہاراجے نے پارٹی اور یورپی جڑا کلاسیکل سگید بجانے کی تھوڑ منجاب بھی تو نہ بجانے شروع کرتی ہیں وہ جو سما کے کرکڑ مدان کے گڑے گڑنے لگ بیا اکدار جن گڑے گڑنے کے بعد بھی مہاراجے نے بینڈ کی قواہی جاری رکھی اور اس سے کرا پھر کرکڑ کے مدان کے باہر نکڑ گئے چار میل کی دوری پر ست موتی بھاگ محل نہیں چلے گیا پرونے بچارے دیکھ دے رہے گئے مہاراجہ مڑکے نہیں آیا اور محل کی سٹیج پر کھڑکے اس نے بینڈ بجانا جاری رکھیار دی رات تک اس طرح ہی بجاندہ رہا کیا بات ہے سوئی تب پہ اندر سنگھ دارو پیری جات پتندر نے پتہ نہیں رہا بھی میں راج آیا کہ بینڈ ماہ ہٹ رہا ہے بجانی بجانی گیا وہ تو سوکر ہے انہوں نے نچارانا بجان نہیں تھا اس نے نچارانگل نچانا تھا کیا بات ہے نے نچارانا بجانی کی باست دیا تم طرحات خطuting جات پھن στο sangat子 ہے تابالے کو تک اس من دیا بتاbins طرح ٹھل decorations جا كڑکے پھر پھر ٹھل آیا بن سنجور دس پھر ٹھل ایک بن سنجور nós پھر ٹھلvens 博وسہ موسیقی 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 موسیقا 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 لگن دیا وہ اپنے چہتے پیارے سیوہ دار میر سنگھ بیل داروں پہلا مانگے اپنی داڑی چڑھن آن اور پاگبننے واسطے بلائے گرے تھا اپنے آڑے داڑے کے آدمی آر تیمی این بھی اننا نہیں ہے پہلا تب تران سیسے کے مورے بیٹھ گئے پاگبنہ اگرے تھا روز مانگ سیوہ دار سکی اکھا ماں کارا صدمہ پائے گرے مہاراجہ سفے سلکی شیر واننی اور سلوار بار کا ٹلڑ پجاما واوئے تھا جڑا کشمیر بادی کے بیچے بندے آم پاما پوری طرح تیار ہوکا ہے وہ پہلا مانگوئی تیمی اینو بلاوئے بلاوئے تھا اور انہوں نے باتتاں کرے گئے تھا انہوں نے بالکل پتہ نہ لگیا ابھی مہاراجہ اپنی نیگاں گواہ چکیا کیول ڈاکٹرہ پردان منتری اور مہاراجے کے بشواش فاترہ نے اس بات کا پتہ تھا پارت کے کئی حصے آماتے راجے مہاراجے اور دوست متر اس کا پتہ لینہ آئے پور انہوں نے کسی نوے اندر جان دے گیا انہوں نے جو کہا کہ موڑ دے گیا بھی مہاراجہ آئے بھی ٹھیک ہے جد مہاراجے کی حالت بہت خراب ہوگی تاخیر لے دن ڈاکٹر بی سیر آئے جو پچھے تھے جا کے پچھویں منتری بنے انہوں نے مہاراجے کی دیکھ پار واسطہ آئے کچھ دنہ کے علاج کے بعد پیس ہڈے بارہ وجہ مہاراجہ بہوش ہو گیا اور اٹھکان ٹیسٹرہ رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی ادھر تخت کا بار سے یاد مندر سی گھننا ڈریا باتا بی اپ کھ جاننے اور اصل کھاننے نمور بند کرنے کی اجازت دینے کی حمد نہیں کر سکیا جنہ چردبان جرمنی داس اور ویت منتری سر فریڈریک گانگ ٹلیٹ نے اس نو جہا کرنے باستہ نہ کہا پہلے جمعنے میں یہ جاتاں کرے گئی تھے تاں جو ہتھیاران پیسے کی مدد گئی لب بغاوت نہ ہو جب ہے پہلے سمیہ کے بچے راجے کے تخت کے بارسہ کے بچے بھی بہت کھننی جنگا ہوئے گئی تھیں تو یہ سب کھانے کے خاطرین دیکھتے ہوئے یاد مندر سنگھ بہت ڈریا باتا یہ عام افواہ تھی بھی مہاراجے کا دوسرا پتر مہاراجہ کمار برجندر سنگھ جس کا عام نہ جانتا وہ جو براست پہلا پیدا ہویا ہونے کر کے بغاوت کر دے گا اور اپنے پیتا کی موت تے بات پٹیالے کے تخت پر اپنا حق جتا دے گا جو بھی ایک بات میں داست دیا بھی برجندر سنگھ ہے جو نیڑو علی رانی جڑی نیڑو گمار لبائی پبا راج پلے کے اس کا شکرہ تھا سو یاد مندر سنگھ پہلا پیدا ہو جاتا ہے پہلا حق رکھے تھا راج گدیبر بچنے کا خیر جی پردان منتری اور ہور منتری برجندر سنگھ کے ارادیاں پراتی خبردار تھے اس کر کے خاص تھوڑ پر فوج تنات کر دی گئی مہاراجہ کی موت تے تین جہ چار دن پہلا جوان بڑا دیر ہو گیا تھا کیونکہ مہاراجہ اسنو بہت پیار کرے گرے تھا اور اس طرح لگے تھا بیو جوان نو اس کے حق تے بنجا کر کے جس طرح پشتا رہا ہو گئے دوان جرمنی داز کہا بھی اپنی موت تے کس دن پہلا مہاراجہ نے منو کہا بیو جوان جادہ بھی اسنو ملنا ہوئے تو نو اسنو ملنا کے اندر آنو دیا جاوے یوبراز تے پردان منتری نو میرے راہی جوان پر تی مہاراجہ کیا پاونا ماں کا پتہ لگ گیا یوبراز تے پردان منتری میرے کوڑا آئے تے میں تھو منگ گئتی کہ جوان نو مہاراجہ نے ملاقات نہ کر دیتی جاوے سو جوان نو انگر رکھے گا بلو سپسٹ کہے دیتا کہ مہاراجہ اسنو ملنا نہیں چوندہ موت تو پہلی رات میں نو مہاراجہ نے پھر جوان نو بلو نی کہا میں ترنت مہاراج تے پردان منتری نو سوچنا دیتی تے او سوچ کے کم گئے کہ تے مہاراجہ جوان نو تخت دا وار سوندہ لان نہ کر دے دے جوان نو مہاراجہ نو ملن تو رکھن دی ہر کوشش گتی گئی بے ہو شون تو پہلا مہاراجہ نے کئی مار جوان جوان کہا تے اٹھ کنٹے بے ہو شون تو بعد سورک باس ہو گیا سو اس طرح بے نڈو علی رانی کا چھوکرہ پر جندر سنگھ تخت بن جا ہو گیا مہاراجہ کی موت تے بعد اس کے حرم گیاں تیمیاں جوڑے قیمتی ہیرے جوار تھا ہیرے پنے پائے بے تھے وہ سب ٹکڑے کر کر کے گیر تھے جنہ کا فرص اور کنکرا منگوں ٹیر لا گیا وہ ساریاں چیکہ مار مار کے اپنے پیارے پتی مہاراجہ کی موت پر ڈنگے بین پاری ہیں تھی اینا ساریاں تیمیاں نے بے ساری رات اور انتیاں پٹتیاں لنگائی اگلی سویر پائی گرمت مریادہ کے مطابق پٹیارے گیریتی رواج کے مطابق مہاراجہ کی دین اس نے آنکرایا گیا انگریہ سرکار ہر کئی ہور دیسہیں یہ سرکاراں تے پرافت کرے تاگمیاں اور ریاست کے تاگمیاں سمید شاہی چندے کے بچ اس کا سریر پٹے گیا پک پن کے تاج پہنائے گیا اس کا سنتری کو اڑ جرہ ہیرے پنے گا جڑے گا تھا اس نے پوائیا گیا اس نے سونے کی جتی پوائی گیا اور اس کی داڑی سلکیاں تندہ گیا اس کے کنہ تک بلٹی گئی پھر اس نے تخت پر بٹھا دیا گیا اور محل کے ہر بندے اور تیمی نے اس نے سلامی دے کے اپنی سردانجلی پینٹ کری سبتے پیلا بڑا پتر یاد بندر سنگھ پرنام کردہ لنگیا اس کے پچھے مہارانی آہور تیمیا نے اس طرح ہی کریا اس کے اپران تشاہی خاندان کے جیاں بجیاں ہور اہل کارانے اپنے بچھڑے مالکنوں سردانجلی پینٹ کری انتم جلوس راستانی کے گڑیاں بجارا من لنگیا ریاست کے تحاسمہ اہجہ شاندار جلوس قدے پرنا دیکھنے منی آیا دبان جرمنی راست کا حاوی داس اللہ خطے پر ریاست باسی اور ہور گونڈی ریاستان کے لوگ اس مہاراج انتم سردانجلی دینائے جس نے حسدیاں کمجوریاں دے باوجود لوگ بہت پیار کرتے سن سو دوستو اس طرح اس دنیا دے سب تو بڑے تخت دی جتے اپنا جڑا تخت اپنی عیش پرستی کر کے دنیا پر ممشور ریا پپنڈر سنگ کی موت کی قیلے اس ساری عیش پرستی کا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا